آپ کو خبر دیتے ہیں نواز شریف کی حفاظتی زمانت پر سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اسلامبادہائی کورٹ نے نیپ سے کل تک جواب طلب کر لیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ سمات شہزاد علی سے شہزاد بتائیے جیکنیز بالکل نواز شریف کی حفاظتی زمانتوں پر جو درخواستیں دائر کی گئی تھی آج اسلامبادہائی کورٹ کے دو رکنی بنچ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میوگل حسن آرنگزے پر مچھلڈویجل بنچ نے سمات کی نیپ کو لیے کل کے لیے جو ہے وہ نوٹس کر دی گئے ہیں اسلامبادہائی کورٹ کی جانب سے اور کل تک جو ہے نیپ سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے درانے سمات سے اس جسٹس کی جانب سے جو مسلم لگنون کی لیگل ٹیم کی اس سے سبسار کیا گیا کہ ابھی کیش کا سٹیٹس کیا ہے درخواست بزار ابھی تک مفرور ہیں جس پر جو ہے وکیل عمجد پرویز کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ درخواست بزار کا سٹیٹس ابھی تک مفرور کا ہے عدالت کے روبرو کچھ فیصلوں کا حوالہ رکھنا چاہتے ہیں نواز شریف کی فاضی زمانت کے لیے ایک درخواست دیر کی گئی ہے جس پر جسٹس میوگل حسن عرنگریف کی جانب سے یہ اس سبسار بھی سامنے آئے کہ آپ کون سے یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں جس پر ہم صرف درویز کی جانب سے یہ عدالت کو بتایا گیا کہ جب کوئی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو عدالت اسے موقع فرام کر دی ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس جاری ملزمان کو سرنڈر کرنے کے لیے فاضی زمانت دی جائے درانے سماعت سے یہ بھی جسٹس عامر فاروق کی جانب سے اس سبسار سامنے آیا کہ اس تغاثہ کو سنے بعد ہی جو ہے وہ عدالت کو فیصلہ کر سکتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دی ہیں اور اہم معاملے کے جو سماعت ہے وہ کل تک کے لیے ملزم بھی کر دی گئی ہے نیب کے پروسیکیوٹر جو اسلامباد ہائی کورٹ کمرہ عدالت میں موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں فاضی زمانت پر کسی قسم کا کوئی اطراز نہیں ہے جس پر جسٹس میاں گل حسر اور انگریب کی جانب سے یہ اہم ریمارک سے سامنے آئے کہ آپ کو فاضی زمانت دینے پر کوئی اطراز نہیں ہے کل کو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کل ادم قرار دے دیں تو پھر آج ہی چیئرمن نیب سے پوچھ لیں کہ آپ اپیل میں کیا ڈیسائیڈ کیا ہے جب وہ اپیل پکس ہوگی تو اس وقت پر ہدایت لے کر جو ہے وہ سامنباد ہائی کورٹ کو اگاہ کر دوں گا ایسا موقع فرکنایا گیا نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے جو کہ کمرہ عدالت میں ہی موجود تھے اب بھی سامن معاملے کی جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے نیب سے کل تک جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے شہزاد آپ کا بہت شکریہ